میری آیات کو معمولی سے نفع کے لیے معمولی سے قیمت کے لیے بیچ مت دو اور تقوی اختیار کرو صرف میرا تم تو سب سے پہلے کافر مت بنو یہ سب آپ سے بھی کہا جا رہا ہے شروع سے کہتا چلا ہوں آپ کو سنا کر ان سے کہا جا رہا ہے تو خطاب آپ سے بھی ہے تمہارے پاس جو کچھ آیا تم سب سے پہلے کافر مت بن جانا اس کے جو تمہارے پاس پہنچا اور اللہ کی آیات کو تھوڑے سے نفع کے لیے تھوڑے سے پیسوں کے لیے بیچ مت دالو کون کون سعودے نہیں کر رہا ہے اللہ کی آیات اور پھر اس کے بھی دو میننگ ہیں دو وفو میں سعودے نہیں کرنے گئے ایک محابرہ ترجمہ ایک لیٹرل لیٹرل تو بالکل ہی کوئی نہیں سوچ رہا لفظی مانے سوچتے ہی نہیں تھوڑی سی قیمت کے لیے اللہ کی آیات کو بیچنا مات یہ کیا قرآن شریف بکھ رہے پورے مارکٹ پہ یہ اللہ کی آیات بکھ رہی ہیں تھوڑی تھوڑی سی قیمت پہ قرآن کو بغیر پیسے لیے مارکٹ پہ نہیں لاسکتے تھے اب بڑا فنڈ ہوگا وہ تو مرجنے کتنی کتنی آلی شان بناتے ہیں پیسے ایسے ہی کوئی فنڈ قائم کر کے ایک دفعہ قائم کر کے قرآن بھی جگہ ڈسٹیبیوٹ کیے جا سکتے ہیں اچھا نہ کریں ڈسٹیبیوٹ پروفٹ نہ لے ایک دفعہ لگا دیا کاؤس پرائس رکھ دی اس کی یہ واپس آجائے گی چھپتا رہ گا آگے پروفٹ تو نہ لے پروفٹ بھی رکھا جاتا ہے بہرحال جی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی آیات کو بیچنا مت تو قرآن اگر فری نہیں کر سکتے تھے وہ کر سکتے ہیں تو کم از کم یہ ہوتا کہ پروفٹ پہ نہیں ہوتا تو ہمارے اچھے اچھے چونکہ یہ تو تصور ذہن میں نہیں اس لئے اچھے اچھے ہمارے علماء جو ہی جو اچھے واقعی جن کا میں اترام کرتا ہوں ان کے ذہن میں یہ تصور نہیں آگے کہ اس کے لفظیمانے بھی ہوں گے لیے جانے چاہیے ہمیں با محابرہ تو لیے انہوں نے یہ لفظیمانوں کو نہیں لیا اور انہوں نے قرآن کو اپنے فیملی کے لیے اس کی انکم رکھ دی کہ یہ اس کی انکم ہماری فیملی کے لیے جو آمدنی آئے گی ان کی پاس بہت سے کتابیں انہوں نے لکھی تھی دوسری کتابوں کو کر دیتے اس کو فری کر دیتے اس کی انکم کچھی کے لیے نہیں خالی دین کے لیے اس سے یہی سرکولیٹ ہوتا رہے گا بہرحال میری آیتوں کو با محابرہ ترجم اب میں تو لفظی ہے لفظی کے ہم نے ڈسکس کر لیا تھوڑے سے مل کے لیے بیچ مد دینا اب یہ تو سودے جگہ جگہ ہو رہے ہیں یہ مفہوم با محابرہ تو آپ لوگ سمجھتے ہیں دین کو بیج دینا دین کا سودا کر لینا معمولی باتوں کے لیے پیسوں کے معاملے میں ایمان لکھتے ہیں وہاں پھر کچھ نہیں رہ جاتا بات پروفٹ کی آتی ہے اور چیزوں کے اندر تو انسان لک جاتا ہے پیسوں کے معاملے میں ہر طرح کا جھوٹ بھی مولے گا ہر طرح کے بے ایمانی بھی کرے گا ہر طرح کے معاملات کی خرابی بھی کرے گا یہ سب بیچ رہے اللہ کی آیات کو وَيَّا يَفَتَّقُونَ تم صرف میری سیکیورٹی لے لو تقوی یعنی میرے ساتھ میں میری ایسی محبت ہو کہ میری ناپرمالی سے لگنے رک جائے تقوی کیوں کہتے ہیں بچنے کو بچنا کہتے ہیں پروٹیکشن تو میرا پروٹیکشن لے لو صرف میرا پروٹیکشن لے لو ورنہ ظلیل ہوتے رہو گے یہ حرکتیں کرتے رہو گے اور دلیل بھی ہوتے رہو گے